مینلی دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر ون کھانا پینا یا جسم میں کوئی چیز داخل کرنا خواب وہ ٹیکے کی شکل میں رگ میں ہو یا کھال میں ہو یا میدے میں کوئی چیز ٹپکا دی جائے اور نمبر دو بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق کو قائم کرنا اور صحیح بخاری میں اس کو سپورٹیو ایک تعلیقن روایت مجود ہے جس کی صحیح اصنات المصنف ابن عبی شہبہ میں اور باقی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی بارال بخاری میں امام بخاری ون لائن تھری ایٹ نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں یہ لے کر آئے ہیں ابن عباس کا قول وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم میں کوئی شہ داخل کرنے سے ٹوٹے گا کوئی شہ نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا بالکل ایک کیٹیگوریکل ڈیسین انہوں نے کر دیا کوئی چیز نکلے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا پشاب نکلا یا کیا کسی کو آگئی اسی طریقے سے خود بخود احتلام نائٹ فال والا مسئلہ ہو گیا اس حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ ایک ایک سیپشن ہے جو عورتوں کے منسز کے حوالے سے ہے وہ روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضاء جو ہے وہ بات میں کرنی ہوگی تو اس حدیث کے تحت کہ جسم میں چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا ٹیکہ ہو ٹرپ ہو یا بلڈ ڈونیشن ہو خون کسی کو دینا ہو کسی نے یعنی خون لگوایا اپنے جسم کے انتر یا سگرٹ پینہ ہو ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ ایک تھوڑی سی آسانی ایکسپشن کے طور پر اگر دی جا سکتی ہے تو جو دمے کے دائمی مریض ہیں ان کے لیے انہیلر کا جو ایشو ہے جن کو سانس کا مسئلہ ہے دمے کا پرابلم ہے اور وہ انہیلر یوز کرتے ہیں ان کے لیے ایک ایکسپشن اجتہادن دی جا سکتی ہے اس حدیث کے تحت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں ہے 3724 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کوئی پوسٹ دے کر گورنر بنا کر خصوصاً اس میں آتا ہے ماز بن جبل اور ابو موسیٰ عیشری کو بھیجا اور اس کے علاوہ باقی صحاب کو بھیجتے تو ان سے تین باتیں انشاءات فرماتے ہیں نمبر ایک لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا تنگی نہ کرنا نمبر دو خوشحبری سنانا نفرت نہ دلانا نمبر تین اتفاق رکھنا اختلاف نہ کرنا تو اس حدیث کے پہت انہیلر والا جو ایشو ہے اس کی اوپر علماء کی دو رائے ہیں اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ رائے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ ایک پرمننٹلی ایک بندے کے ساتھ ایشو لگا ہے اور اگر وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کو پھر بلکل مدان عمل میں اتر کے یہ کہنا چاہیے کہ جو دمے کے مریض اور انہیلر یوز کرنے والے مریض ہیں ان پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے وہ صرف فدیہ دیا کریں تو پھر ان کا اجتہاد مکمل ہوگا میں ان کے ساتھ ہوں جرت کریں یہ کہیں پھر کہ ان پہ روزہ نہیں جرت کر کے کہیں نا جب وہ انہیلر والا ایشو ہے تو کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پرابلوں رہتے ہیں تو یہی کہیں کہ پھر وہ روزہ نہ رکھے فدیہ دے تو بلکل یہ اجتہاد بھی انڈورس ہوگا اس کے پر کوئی فتوہ نہیں ہوگا اگر کوئی اجتہاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے اسی کونٹیکس میں جو خون دینا ہے ڈونیٹ کرنا ہے بلڈ کوئی دے کسی کو اپنا خون نکالے تو ظاہرہ وہ نکل رہے اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے جسے ہم کپنگ کہتے ہیں یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے تو برڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی اگر خون نکال لیا جائے جسن سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اس میں ایک ایک ایکسیپشن ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 2016 کے انس ابن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مقرو کیوں جانتے تھے تو انس ابن مالک نے کہا کہ ہم اسے مقرو نہیں جانتے تھے یہ بالکل ٹھیک ہے ہم اگر کمزوری کے سبب اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراب ہو جائے گا اور روزہ نبھا نہیں سکے گا تو اگر کمزوری والا معاملہ ہو دے پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی ایک غذاہ کریں گے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا ظاہر ہے مجبورا نہیں کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے اب اسی پہ جو کیا والا ایشو ہے وانٹنگ کا الٹی کر دینا جیسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری تاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لیں بعد میں ایک غذاہ کر لیں اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے کہہ آئی ہے اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے چلائیں کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے صحیح بخاری وان نائن تری ایٹ کی ہیڈنگ تعلیقن کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا کہہ کا مسئلہ جو ہے جامعہ ترمزیس و نبی دعوت اور مشکات میں ٹو ڈبل ڈیرو ایٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کہہ آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا یعنی کھول لیا کہہ آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سب یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقن ون نائن تری ایٹ کی ہیڈنگ کے اوپر حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص کہہ کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے اندر نہیں جاتی المصنف ابن ابی شعبہ میں انٹرنیشنل منی کے مطابق نائن ون ڈبل ایٹ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کہہ کر دے یعنی جان بوجھ کے امولی ڈال کے تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور جس کو خود بخود کہہ آ جائے تو وہ اپنا روزہ کانٹینیو کر سکتا ہے لیکن وہ بھی اگر کمزوری آگئی تو وہ آپ حدیث سن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آ گئی یا روزہ جو ہے وہ پمہنہ سولہ گھنٹے گا اس کو پتہ پیٹ تو خالی ہو گیا میرے در پوکھنا کام ہو جائے گا تو وہ کھول لے روزہ پھر اس کو اجازت ہے کہہ والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے وہ روزہ شمار ہوگا اسی طریقے سے بعض وقت سہری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی موہ میں آئی پھر واپس چلی گی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ عورتوں کو جو منسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے افتاری سے ایک منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا اس ایک روزے کی قضاء کرنے ہوگی اب میرے بھائیوں اسی کونٹیکس میں کچھ ایسے عمال ہیں کہ جو روزہ کی حالت میں کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ بھی سن لیجئے بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے مشکات میں ٹو ڈبل ڈیرو ڈری کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا لیکن یہ جو ساتھ بیٹھے میں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد کروائے کہ پائی تو روزہ رکھے ہیں بالدو کہتے ہیں نہیں جی کھانے دیں اس کو خیر ہے بچارہ اس کو اللہ کھلا رہا ہے کھلا نہیں نہیں فورا بتائیں شریح حکم اس کو بتائیں کہ تیرا روزہ ہے اور وہ روزہ پھر وہ جس طرح اس کو پتا چلے گا اسی وقت اس کے موں میں بھی جو لکمہ ہے اس نے پھینک دینا ہے وہ ایک دانہ بھی اگر اندر لے گیا چاولوں کا یا پانی کا زیرو ڈبل ون کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج پر پیاس اور گرمی کی وجہ سے روزہ کی حالت میں سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے یعنی اگر کسی کو روزہ لگ رہا ہے تو یہ سنت ہے کہ بار بار نہ آکے روزہ کو تھنڈا کیا جائے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں تعلیقا ون نائن تھری زیرو نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں ہے کہ ابن عمر روزہ کی حالت میں گیلے کپڑے جسم پر ڈالا کرتے تھے جب میں ترمزی سنو بیدود سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے مشکات میں فور زیرو فائل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ کی حالت کے علاوہ ناک میں خوب پانی چڑھاؤ غسل میں بھی اور بزو میں بھی لیکن روزے کے علاوہ کیونکہ روزے کی حالت میں اگر ناک میں کہ اندر چلا گیا دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اب میرے بھائیو کچھ اہم فقی مسائل جلدی لی کور کر دوں صحیح بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ جو کل نو احادیث کی ہیڈنگز کے اندر امام بخاری تعلیقن لے کر آئے ہیں اور مکمل اسناد اس کی المصنف ابن عبی شعبہ میں موجود ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور اکثر چیزوں کے پر تو ان پہ اجمع ہے نمبر ون صحیح بخاری میں تعلیقن ہے عامر بن ربیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواق کرتے دیکھا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا تو روزہ دار مسواق بھی کر سکتا ہے ٹوث برش بھی کر سکتا ہے لیکن ٹوث پیسٹ سے اجتناب کریں اس میں ٹیسٹ والا معاملہ ہے اور اس کے ٹیسٹ کو مسواق کے اوپر قیاس نہ کریں البتہ اگر کوئی ٹیسٹ والا معاملہ کر بھی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جب تک حلق سے نیچے نہیں جاتا روزہ ٹوٹے گا نہیں بچنے میں آفیت ہے صحیح بخاری میں تعلیقن انس ابن مالک کا کول ہے کہ روزہ دار سرمہ بھی لگا سکتا ہے آنکھوں کے اندر لیکن آنکھوں میں دوائی نہ ٹپکائیں کیونکہ دوائی وہ سیدھی گلے کے حلق تک پہنچتی ہے صرف سرمے کا مسئلہ ہے یا پانی کا وہ جائز ہے صحیح بخاری میں تعلیقن ابن باس کا کول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ بھی چک سکتا ہے چکنے اور کھانے میں فرق ہے چکنا جو ہے وہ زبان کی نوکیوں پر ہوتا ہے یعنی نمک میں اس کو چک کے پھر تھوک دے صحیح بخاری میں تعلیقن حسن بسری تابی کا کول ہے کہ اگر حلق میں خود بخود مکھی چلی جائے کسی کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا صحیح بخاری میں تعلیقن عطا بن ابیرباہ کا کول ہے کہ اگر کلی کر کے پانی ایک دفعہ گرا دیا جائے اس کے بعد جو تھوک میں نمی ہے حلق سے نیچے چلی جائے تو وہ روزہ نہیں ٹوڑے گی اور یہ مشکات میں ٹو زیرو ون ایٹ پر موجود ہے با لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں وہ جناب وضو کرنے کے بعد دس دفعہ بیس دفعہ تھوکتے رہتے ہیں ایک دفعہ تھوک دیا اس کے بعد جو نمی ہے وہ اندر چلی گئی اس کے ایسے روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ تعالی نے لا يکلف اللہ نفساً اللہ وسعہا اور اس حوالے سے یہ جو شیطان کی پیروی ہے جو یہ بار بار جو لوگ اس حوالے سے کام کرتے ہیں